اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے زلہ کورنگی میران ٹاؤن میں جہاں پہ یہاں کے ریائشوں نے پانی کی قلت کی وجہ سے احتجاج کی آئے آئیے یہاں کے ریائشوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے میران ٹاؤن کے اندر یہ آج کا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ تقریباً بیس سال سے جو ہے نا یہاں پہ پانی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ٹینکر مافیا ہے نا ٹینکر مافیا والوں کا یہاں پہ ایک بڑا ایک راج ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی سماجی لوگ بہت آئیں بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے بڑے دعوے کیے کہ یہاں پر جو نا ہم ریائشی پذیروں کو پانی دیں گے بنیادی سہولت دیں گے روڈ رستے ترکیاتی کام جتنے بھی ایکس وائز ایڈ لیکن جتنے بھی ہو جائیں اگر اس علاقے کے اندر پانی نہیں ہے پانی تو ایک سہت ہے سہت نہیں ہوگی تو پھر بندہ کیا کرے گا سو باز ایک بات ہے کہ جس علاقے پانی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوا ہے یہ کم از کم شریف آباد مہران ٹون میں پندرہ بیس سال سے پانی نہیں آ رہا پہلے لینے تھی کچھ سیاسی بن گئی اس لینے کے اندر جو ہے سیمیں ڈالی گئی بند کر دیا گیا ابھی وہی سیمیں ڈالی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں علاقہ کمران سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ لہٰذا مہربانی کری جائے یہ شریف آباد مہران ٹون اسی کراچی کا حصہ ہے تاں کوئی اس کا پانی ملنا چاہیے گریب لوگ صبح ہوتی ہے لوگ روزی کے لیے نکالتے ہیں تو پہلے ڈبے اٹھاتے ہیں ابھی وہ ڈبے اٹھائیں یا اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں وارٹر بورڈ کی ایما کے بغیر ان کی مداخلت انڈر فیر کے بغیر کچھ بھی پانی کی قلت پوسیبل نہیں ہے ایسی کے الیکٹرک کے معاملات ہیں ایسی گیس کے ہیں یعنی جو معاملات آتے ہیں اگر ہم اس میں صرف ٹینکر مافیا کو کسور وار ٹھہرائیں تو وہ بھی غلط ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وارٹر بورڈ اگر ان کو ہیلپ کر رہا ہے اسپورٹ کر رہا ہے وارٹر مافیا پانی کہاں سے لا رہا ہے وہ بھی تو کہیں سے لا رہا ہے نا تو ان کو بھی وارٹر بورڈ والے ہی دے رہے ہیں تقریباً دو ہزار ہم دو سے یہاں پہ ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گریب لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ ٹینکر مافیا جو ہے یہاں پہ بڑے مطلب سرگرم ہے اور یہاں پہ آدھا کردار ٹینکر مافیا والوں کا بھی ہے کہ تاکہ پانی نہیں آئے یہاں پہ جو پہلے جو لوگ ایمکیوں والے تھے وہ لوگ ٹینکروں کو بھیجتے تھے ہر چیز کرتے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ پانی اتنا مطلب ہے ہی نہیں بلکل نہیں ہے اور آدھی شریف آباد میں ہے کچھ حصوں میں ہیں لیکن وہاں پہ بھی کچھ تھوڑے ایریات میں کچھ گلیوں میں ہیں ٹینکر مافیا جو ہے یہ یہاں پانی نہیں لگنے دیتی اس کی وجہ یہ کہ ٹینکر کا سسٹم ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ چار چار ہزار ساڑھے تین تین ہزار اپنی مرضی سے ٹینکر والے پیسے لے رہے ہیں کیوں ٹینکر مافیا کی یہاں پہ فل بدماشی ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں آنا چاہیے اور یہاں نہیں آتا کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر بند کیا ہے ایلیکشن کے لیے لوگ آتا ہے اوٹ دے دو یہ دے دو یہ دے دو ہم لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے پانی نہیں آتا ہے لوگ ایک کمرے کا مکان آج کل سات ازار روپائے کر رہی ہے اور بل بیدلی کا آ جائے گا سات ازار چی ازار روپائے پانی کا ترتیب نہیں ہے ایک ٹینکر آتا ہے پچیس چوٹی سو کا یہ کدر سے برابر کریں گا ہم لوگ گورمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ بہتر گریبوں کی سنو گریبوں کی سننی چاہیے چونکہ گریب آدمی ایک تو ہے مسئبت کا مارا اور گورمنٹ مار دیتی ہے مہنگائی کر کر کے پینے کا پانی کا حال یہ ہے کہ سندھ گورمنٹ تیرہ سال سے بادشاہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ بلدیات پر اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ اس گورمنٹ سے پہلے بلدیات کے جو تین چار منسٹری ہیں تھی وہ اٹھا کے بلدیات میں ڈال دی بلدیات کو اتنا مضبوط کر دیا کیڑیے بھی ڈال دو افلا واتر مورڈ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو سارے ڈال دی وہ اس کو مضبوط کر دیا بلدیات اتنی مضبوط ہوگی سندھ گورمنٹ کی سنجیدگی اتنی ہے کہ جس شخص کو وزیر بلدیات بنایا گیا ہے وہ بچارے کا حال یہ ہے کہ اس کے کندوں پر پانچ چھے وزار تیلات دی گئی ہیں آپ نے یہاں کے ریایشوں کی بات چیز سنی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ گزشتہ بیس سالوں سے پینے کا پانی میسر نہیں ہے ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد جلد یہاں پہ پینے کا پانی مویا کیا جائے کیمرامین علی اسگر کے ساتھ الطاف چنہ عوامی آواز کراچی